چین کے دہات میں عوام کو وہ سہولیات مل رہی ہیں جو اسلام آباد کے شہریوں کو بھی میسر نہیں چین میں چاول کا ایک ایسا بھی استیار کیا گیا ہے جس سے آٹھ بار فصلیں حاصل کی جاتی ہیں کاش ہم چین کے نقش قدم پر چل سکیں سلیم صافی کا زبردست کالم سینئے صحافی و تذیعہ نگار سلیم صافی اپنے کالم باونوان چین کی انگڑائی میں لکھتے ہیں کہ یہ سطور میں چین کے سیاحتی اور سنتی صوبے یونان کے دارالحکومت کونمنگ میں بیٹھ کر سپردہ کلم کر رہا ہوں یہاں کمینس پارٹی آف چائنہ سی پی سی کے ذریعہ تمام بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف سے مطالق جنوبی ایشیا اور جنوبی مشرقی ایشیا کے سیاستداروں کی کانفرنس شیرنگ داؤٹ کو موضی بیلٹ اینڈ روڈ فورم فور انٹرنیشنل کوپریشن کے ذریعہ نمان منقد ہو رہی ہے درجنوں ممالک کے سیاسی اور حکومتی نمائندے اس میں شریک ہیں پاکستان کی نمائندگی سینیٹر مشاہد حسین سید احسن اقبال عادل شہزیب اور راقم الحروف کر رہے ہیں چینیوں کی فراغ دلی یا ہوشیاری کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ اس کانفرنس میں ہندوستان سے بھی دو نمائندے شریک ہیں یہ کانفرنس اس بات کا ثبوت ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو یعنی بی آر آئی سے مطالق چینی قیادت مزید صرف حکومتوں پر انحصار نہیں کر رہی بلکہ اس پروجیکٹ کے حصے دار ڈیر سو سیزاد ممالک کی سیاسی جوانتوں، ٹھنک ٹینکس اور میڈیا تک بھی رسائی کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اس سے متعلق مغرب کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کو دور کر سکے کانفرنس میں میزبان اور چینی کمینس پارٹی کی سینٹرل کمیٹی انٹرنیشنل دپارٹمنٹ کے منسٹر لیو جیانچاو نے اپنے خطاب میں کہا کہ بی آر آئی کا حدف انتشار نہیں تفاق ہے ادم تعاون نہیں بلکہ ممبر ممالک کی ماں بین تعاون ہے بندش نہیں بلکہ کھلا پن ہے اور بد امن نہیں بلکہ عالمی امن کا حصول ہے انہوں نے کہا کہ چین چاہتا ہے کہ کوئی بھی ملک بی آر آئی سے مستفید ہوئے بغیر نہ رہے اس منصوبے کے جو آٹھ حداف ہیں ان میں سولیڈیریٹی آور ڈیوین اور کوپریشن آور کانفرنٹیشن کو خصوصی اہمیت حاصل ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سرجنگ کی نفسیات کو ترک کرنا ہوگا اور باہمی تعاون کیلئے نئی سوچ اپنانی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ہم تاریخ کی دائیں سمت میں ہیں یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ چین دہائیوں نہیں بلکہ مہینوں کے حساب سے بدل رہا ہے میں چند سال بعد چین آیا ہوں لیکن بیجنگ کو بلکل بدلہ ہوا پایا چین کی تیز رفتار ترقی حیران کن ہے اور یہ ترقی ہماغیر ہے یونیورسٹیوں کی تعداد روز بار روز بڑا ہی ہے اور اس میں غیر ملکی طلبہ کی تعداد بھی بڑا ہی ہے مثلا یونان یونیورسٹی جس کا ہمیں دورہ کر آیا گیا ان میں سو سے زیادہ طلبہ جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں زیر تعلیم ہیں اسی طرح یہ ترقی صرف شہروں تک محتود نہیں بلکہ دہات کی ترقی بھی قابل دید ہے ہمیں یونان کے گاؤں کا دورہ کر آیا گیا اور یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں عوام کو جو سہولیات فراہم کی گئی ہیں وہ ہمارے ہاں اسلام آباد کے شہریوں کو بھی میسر نہیں سنت سائنس اور خلا کے علاوہ ذرات کی طرف چینی قیادت کی توجہ اور اجادات کا بھی کوئی سانی نہیں اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ یونان یونیورسٹی میں ہمیں صوبے کی ذرائی ترقی سے متعلق جو ویڈیو دکھائی گئی اس میں دکھا گیا تھا کہ چاول کا ایک ایسا بیش تیار کیا گیا ہے کہ اسے ایک بار زمین میں بویا جاتا ہے اور پھر اس سے آٹھ فصلے حاصل کی جاتی ہیں اسی طرح چین کو کل تک محولیاتی علودگی کا بڑا عظمہ دار قرار دیا جاتا تھا لیکن آج خود چین نے اپنے شہروں اور دہاتوں کو علودگی سے تقریبا پاک کر دیا ہے مذہب اور سیاست کو چھوڑ کر چین باقی ہر حوالے سے ہمارے لیے قابل تقلید ہے ہم پاکستانی بولتے زیادہ ہیں لیکن کام کم کرتے ہیں جبکہ چینی بولتے کم اور کرتے زیادہ ہیں ہر چینی سمجھتا ہے کہ امریکہ اس کا دشمن اور انڈیا چین کے ترازر میں امریکہ کا مہرہ ہے لیکن دونوں ممالک کے ساتھ چین کی تجارت حضب معمول زوروں پر ہے اگرچہ سوالے سے چین کا پلہ بھاری ہے لیکن اس کے ہر شہر میں امریکی کمپیوں کے سٹورز دکھائی دیتے ہیں کاش ہم سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے بلند دوستی کے فقرے کی تقرار پر اکتفاہ کرنے کی بجائے مسکورہ حوالوں سے چین کے نقش قدم پر چل سکیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیچ